اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس 24 انٹو سین جو آپ تک پہنچا ہے سچی خبریں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ناظرین سشانت پر سیاست اس خدر چل رہی ہے جس کو دیکھنا اور دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اس کیس میں بحار پولیس جو مہراشرہ میں ہے اس وقت کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے کیونکہ ایس پی وینے تیواری کو زبردستی کورنٹائن کیا گیا ہے اور ان کو آئی پی ایس میس میں جگہ نہیں دی گئی ان کو گورے گاؤں کے ایک گیسٹ ہاؤز میں رکھا گیا ہے وہیں پر بحار پولیس مسلسل الزام لگا رہی ہے کہ ان کو ممبئی پولیس کی جانب سے کوئی مدد نہیں مل رہی ہے اس پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں ممبئی پولیس پر کیونکہ ممبئی پولیس کس کو بچا رہی ہے اس پارٹی میں آئے منسٹرز کو یا پھر ریا کو ناظرین سشانت کوئی لاوارس انسان نہیں تھا اس کی ایک فیملی ہے اور فیملی کے علاوہ اس کو چاہنے والے کروڑوں کی تعداد میں اس کے فینس ہیں ناظرین جس طریقے سے ممبئی پولیس کی لاپرواہی دیکھنے کو مل رہی ہے اگر یہ کیس میں کوئی مجرم پایا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ سشانت کی فینس کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے یہ بھی وہاں کی حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ سشانت ایک ایکٹر تھا اور اس کے فینس فالوورز اتنے ہیں جو اس وقت بیچین ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ان کے ہیرو کا ان کے ایڈیل کا دہانت کیسے ہوا یہ خودکشی تھی یا ایک سنچی سمجھی سازش ان تمام سوالوں کا جواب مہراشرہ کی پولیس کے پاس موجود ہے جو دینے سے انکار کر رہی ہے مسلسل بحار کی پولیس کو زبردستی مسیبتوں کا سامنا کروا رہی ہے اگر ممبئی کی پولیس چاہتی تو یہ کیس منٹوں میں سوال ہو سکتا ہے ہم آپ کو سشان سے جڑی ہوئی ہر خبر کی جانکاری دیتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایس ٹویٹی فور ایٹو سیون جو آپ تک پہنچائے ایسی ہی مختصر لیکن سچی خبریں خدا حافظ جائے ہن